لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے ذرا بات کر لیتے ہیں ان کی وید کی ویدوں کی صحیح تاریخ کا تعین تو مشکل ہے البتہ یہ پتا چلتا ہے کہ نو سال قبل مسیح یعنی کے نائن ہنڈرڈ بیسی تک یہ مکمل ہو گئے تھے تخلیخ کائنات کے بارے میں کسی حتمی نظریہ کا ان میں ذکر نہیں حتی کہ ان کی خداوں کو بھی تخلیخ کائنات کا علم نہ تھا کہ کیسے ہوئی رگویت کے آخری منطر میں ہے کہ سب سے قدیم آدمی کو دیوتاؤں نے بطور قربانی زبا کیا اور موجزانہ طور پر اس نے اپنے مقتوع اجزاس کائنات کی مختلف چیزوں کو پیدا کیا اس سے یہ چار ذاتیں تخلیخ ہوئیں یہی تفصیلات انسائیکلوپیڈیا آف لیونگ فیت کے پیج ٹو نائنٹین پر آتی ہے اور آگے وہ حوالہ دیتے ہیں رگویت کا جس کے پیج نمبر ٹین سے لے کے نائنٹی تک تفصیلات آتی ہیں بہرات قربانی پہلے بھی ان کی پوجہ کا اہم انصر تھا لیکن اب اس کی اہمیت سو گناہ بڑھ گئی سامویت، یجرویت، اتھرویت، رگویت کے بعض منظوم اور بعض نصری حصوں کو الگ کر دیا گیا انہیں قربانی کے وقت پڑھا جاتا اتھرویت میں وہ عملیات دشت تھے جن سے بیماریوں کو سہد، رقیب بیویوں سے نجات، جنگ میں فتح، مقدمات میں کامیابی حاصل ہوتی دیوتاؤں کی خوشنودی کا انحسار قربانی پر تھا اور قربانی کی مقبولیت کا انحسار برہمنوں پر تھا کیونکہ صرف وہی لوگ صحیح طور پر قربانی کے رسم ادا کرتے تھے ورنہ اگر وہ خود قربانی دیتے اور اس میں ذرا سی غلطی بھی سرزت ہو جاتی تو اس قربانی سے قربانی دینے والے کو الٹا نقصان پہنچتا اس نظریے کے اجاگر ہونے سے برہمنوں کو بڑی تقویت پہنچی اسی بنا پر تمام ملکی قوانین سے انہیں مستثنہ قرار دے دیا گیا اور غیر مشروط اطاعت اور بے پایا تعظیم کے وہ مستحق بن گئے رگو وید میں پنجابی معاشرے کی اکاسی ہوتی تھی لیکن جب آریا مشرقی علاقوں کی طرف بڑھتے چلے گئے تو اس وقت کے تصنیف شدہ یا نازل شدہ ویدوں میں دو آبا یعنی کہ گنگا اور جمنا کے حالات کی اکاسی ہونے لگی دراوروں کے عقیدے میں سے جس عقیدے کو آریوں نے اپنایا اس کو بڑی اہمیت دی وہ تناسخ کا عقیدہ تھا اب یہ دراوروں جو ہیں یہ وہی ہیں جن کو آپ انگریزی میں ڈریویڈینز کہتے ہیں تو جب یہ آپس میں ملے تو پھر بعض عقید یہاں سے وہاں بھی آئے تو دراوروں کے عقیدے میں سے جس عقیدے کو آریوں نے اپنایا اور اس کو بڑی اہمیت دی وہ یہی تھی کہ آپ کے جنم مسلسل ہوتے رہتے ہیں اس کو بھی انسائیکلو بیڈیا آف لیونگ فیت کے پیج نمبر 220 پر نقل کیا گیا ہے اچھا پہلے بتایا گیا ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے خواب آسمانوں کا مقین کیوں نہ ہو یہ کہا گیا کہ دیوتاؤں کو بھی موت سے فرار نہیں پہلے دیوتا مرتے ہیں ان کی جگہ پھر نئے دیوتا جنم لیتے ہیں ساری مخلوق باری باری پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے پھر پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے یہ چکر ختم نہیں ہوتا اس چکر سے نجات کا ذریعہ ترق دنیا کے بغیر اور کوئی نہیں لوگ شہروں کو اور اپنے بستے گھروں کو چھوڑ کر ویرانوں اور جنگلوں کا رخ کرنے لگے اور خوشک ترین زہد کو اپنایا جانے لگا صدیوں برہمنوں کی بردری اور بالا دستی کا ڈنکا بشتا رہا اور لوگ ان کی غیر مشروط اطاعت کو اپنے لیے سرمایہ سعادت سمجھتے رہے پھر ایک ایسا وقت آیا کہ برہمنی اقتدار کے خلاف بغاوت ہوئی ان حالات میں ایک سیلانی گروہ پیدا ہو گیا جس کی افراد بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتے انہوں نے برہمنوں کی غیر مشروط اطاعت اور قربانی کی رسوم کے بارے میں ویدوں کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور اپنی نجات کا راستہ خود تلاش کیا ان میں بدھا اور مہاویرہ جیسے مسلح پیدا ہوئے جنہوں نے نئے مذہب کی بنیاد رکھی آخر کار ہندو رشی اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام چیزیں ایک حقیقی وجود میں جذب ہو کر ایک بن جایا کرتی ہیں جب انسان اس حقیقت کو پالیتا ہے تو اس کو موت و حیات کی مسلسل کشمکش سے نجات مل جاتی ہے تو بہرحال یہ چند اور باتیں تھیں ان سے متعلق جو کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں پھر انشاءاللہ تعالی مزید ان کے باقی نظریات کو بھی دیکھیں گے بس ایک آخری بات انکلوٹ کر لیتے ہیں پھر ہندووں کا نظریہ تخلیخ کائنات پر پھر اگلے درست میں بات کریں گے کہ ساری کائنات کا ایک سربراہ اور ایک عالی خدا ہے جس پر کائنات کی بقا اور نشو نماغ کا دار و مدار ہے کچھ چھوٹے درجے کے خداوں کی امداد سے وہ حکومت کر رہا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے جو در حقیقت اس کی صفات کے مظاہر ہیں تو یوں ہندو مد بنیادی طور پر دین توحید پر یوں ہیں کہ وہ ایک خدا کو مانتے تو ہیں لیکن صرف ایک خدا کو نہیں مانتے تعلیمی آفتہ ہندووں کے نزدیک ان چھوٹے خداوں کا مقام ایسے ہی ہے جیسے کیتلکس کلیشہ میں فرشتوں اور باقی لوگوں کا ہے یہ چھوٹے خدا بہت سے معاملات میں آزاد بھی ہیں ان میں بہامی رقابت اور مخالفت بھی ہے آپس میں یہ لڑتے بھی ہیں مسٹر بوشم لکھتے ہیں کہ ہندووں کی توحید اور یہودیوں کی توحید میں ایک واضح اختلاف ہے یہودی ایک خداوند عالم کے بغیر تمام خداوں کی یکسر نفی کرتے ہیں اور ہندو مت سب خداوں کو ایک خدا میں سمیٹ دیتے ہیں موسیقی